موسیقی دوستوں اس وقت میں ہندوستان کے سب سے بڑے صوبے یعنی اتر پردیش کا ایک ظلہ ہے جس کا نام ہے آگرا جو بہت تاریخی ہے جس کے بارے میں پوری دنیا واقع ہے اس آگرا میں چالیس کلومیٹر کی دوری پر ایک تاریخی جگہ ہے جو اکبر کی ہے میں یہاں پر آپ کو لائیا ہوں اس جگہ کا نام ہے فتح پور سیکری اسی فتح پور سیکری میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیچھے یہ بلند دروازہ ہے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے اونچا دروازہ ہے اور اس دروازے کی تعمیر میں تقریباً چالیس سال کا وقفہ لگا تھا تو آئیے جانتے ہیں اس فتح پور سیکری میں بنے ہوئے بلند دروازے کی تاریخ اس بلند دروازے کی تعمیر سولہ سو دو اسوی میں ہندوستان کے سب سے بڑے بادشاہ جنہیں عظیم الشان شاہنشاہ اکبر کہا جاتا تھا انہوں نے سولہ سو دو اسوی میں کروائی تھی اس دروازے کو دنیا کا سب سے بڑا دروازہ ہونے کی اجازت تو حاصل ہے ہی اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ یہ دروازہ جو ہے یہ مغل اور یعنی کہا جائے فارسی پیٹرن اور ہندو پیٹرن کا مکس نمونہ لگتا ہے کچھ کچھ اس میں اثرات ہندو پیٹرن کے لئے لیکن زیادہ تر حصہ فارسی پیٹرن یا مغل پیٹرن کا ہی ہے اکبر بادشاہ نے جب گجرات پر فتح حاصل کی تھی تو اس کے بعد انہوں نے اس دروازے کو اپنی جیت کی جشنے کی خوشی میں منا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ لگ بگ سولہ سو دو اسی میں بناتا ہے یہ کافی اونچائی پر بنا ہے اور اس پر جانے کے لئے آپ کو بیالیس سیڑھیوں کا سہارا لینا پاوتا ہے اور اگر آپ دیکھیں گے تو اس دروازے کی اونچائی جو ہے وہ تقریباً 56.53 میٹر اونچی مانی جاتی ہے اور اس دروازے کی چوڑائی 53 میٹر یا 33 میٹر چوڑی مانی جاتا ہے یہ بلند دروازہ ریڈ سینڈ سٹون یا لال بلوہ پتھر سے بنایا گیا اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ سفید سنگ مرمر سے اس کو سجایا گیا ہے آپ اس دروازے پر دیکھیں گے تو قرآن کی آیتیں بھی گدی ہوئیں جس سے یہ کافی مبارک محسوس ہوتا ہے یہ دروازہ ایک بڑے سیانگن اور جامعہ مسجد کی طرف کھلتا ہے یہ بلند دروازہ اوکٹا اینگولر شیپ میں بناوا ہے اور اس میں کئی مینارے ہیں جو اس کی شان میں چار چان لگاتی ہیں تو آئیے چلتے ہیں اور اب ہم آپ کو یہ بلند دروازہ دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم ان کی سیڑھیوں پر چڑھنا چاہتے ہیں تو یہ یہاں پر کارے بغیرہ کھلی ہیں انہیں کے بیچ سے نکل کے جیسا کہ ہم نے بتایا ہے کہ اس میں بھی آلی سیڑھیاں ہیں اب ایمین سے چڑھ کر بلند دروازہ سک جانا ہو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا سائٹ کا منظر ہے یہ دیکھئے کافی سہلانی آئے میں ہے اس وقت یہاں پر آئیے چلتے ہیں اوہر یہ ہمیں اس کو سائٹ سے دکھا رہے ہیں سائٹ کا نظارہ دکھا رہے ہیں آپ کو ہمارے سامنے بلند دروازہ دکھا رہے ہیں ہم اس بلند دروازے کے اوپر آگے ہیں اور ہم یہاں سے نیچے کا منظر دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے یہ اس کی دیواریں ہیں خواہد یہ کہ یہ اتنی زیادہ اوٹھائی پر ہے جیسے کہ ہمیں دیکھتا ہے کہ قریب بن ستاون میٹر اوچھا بیٹھتا ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں شہر کا منظر دیکھ سکتے ہیں آپ پورا نظارہ لے سکتے ہیں آپ شہر کا یہ ہم آپ کو فتح پور سیکری پورا دکھا رہے ہیں کافی اونچائی پر ہے تقریباً 42 سٹیرز کو چڑھ کر آنا پڑتا ہے تب آپ پورا اسے دیکھ سکتے ہیں کافی اونچائی پر ہے آئی آئے چلتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بھیڑ بہت ہے کافی سہلانی آئے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں بھیڑ چلتے ہیں اگر ہم اسے آپ کو پات رکھائیں یہ اس کی نشی ہے جو سنگے مرمر سے کی ہوئی ہے ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں ہماری چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں جس سے ان کو سجا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خورتی سجا ہے اور کتنی زیادہ پورا ہے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے سجا ہوا یہ بلند دروازہ پورا بلند دروازہ لالوہ پتھر سے بنا ہوا ہے یہ جسے ریڈ چینڈ سٹون بھی کہا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں وائٹ نکس سے یہ چھوٹے چھوٹے پیسے ہیں جس سے یہ سجا ہے آپ اس میں کنگولے دیکھئے پاپ کو میں پاس سے لکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ ریڈ چینڈ سٹون کی ڈیزائننگ ہے پوری ایک جیسی ہے اور آپ یہ کنگولے دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر کے جھروکیں آپ دیکھیں تینٹی جھروک بنے میں اس کے اندر یہ اس کے چھت کا حصہ ہے آئیے اب ہم لکھلی کا جو دروازہ لگاوا ہے اس پہ کو بھی ہم دکھاتے ہیں دیکھیں اس دروازے پہ بھی آپ دیکھیں گے تو گھوڑے کی نال لگتے ہیں دیکھیں گے تو گھوڑ بند کرتا ہے اس کو بھی دیکھا دیکھتا ہے یہ آپ دیکھیں کتنی ساری نال لگتے ہیں اور یہ دروازہ اسی دور کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسے کہہ سکتے ہیں کہ سترنی صدی کا دروازہ ہے یہ یہ بند دیکھتا ہے اس کو دیکھا دو بند کرتا ہے دیکھیں 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 آپ اندر شوز اور سلیپر پہن کرنے جا سکتے ہیں آپ کو یہاں پر آپ کو جمپ پہنے ہیں آئیے اندر چکتے ہیں اس بلندر کو آپ کو اندر دیکھیں یہ دیکھیں اب ہم اس کے اندر دل ہو چکے ہیں آپ دیکھیں کتنا خوبصورت رکھتا ہے یہ بلند دروازہ ہے تو ہم آپ کو دکھا گئے یہ اس پرگی چھت ہے آپ کو اندر دولازہ ہے اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر دیکھیں تکی خوبصورت ہے یہ ہم آپ کو دروازہ اندر سے دکھا رہیں کافی سیلانی ہے اور کافی شورگل ہیں یہاں پر ایسی جگہ اوپا شورگل تو ہوتا ہی ہے آئیے اندر چلتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر بھی لکھا ہے یہ شیط فارسی یا حضرت شہنشاہ لکھا ہے فلق مارکہ فارسی میں ہی ہے یہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آئیے پورا فارسی پھر تفسیر ہے یہ آئیے آپ ایسے ہی ہمارے بائن سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ پانی آئیے پھرٹا پانی آئیے ہی ہے ہی ہے آئیے اندر چلتے ہیں بہت بڑا سانگن ہے اس کا جسے آپ جے سکتے ہیں آئیے ہم آپ ایک سائٹ سے پورا دکھاتے میں چلتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اللہ نظارہ آپ بھولن دروازے کا موسیقی دیکھ سکتے ہیں آپ فتح پرسی کریں آئیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں سفید جو سامنے دیکھ رہی ہے سلیم چشتی سوفی جو تھے ان کی مزار ہے اس کے اندر اور اس جو بڑا سا گمبہ دے اس کے اندر ان کے پوتے تھے ان کی مزار ہے اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جاما مسجد ہے آئیے آپ کو پورا دکھاتے ہیں یہاں سے چلتے ہیں آئیے پورا نظارہ اندر سے دکھاتے ہیں آپ کو آپ اس کی چھت کو دیکھیں تو یہ پٹھوں سے بنی ہوئی ہے یہ پتھر کے لمبے لمبے پٹھ رہے ہیں اور انہی سے بنی ہوئی چھتے ہیں یہ دروازے بھی اسی دور کے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم پورا آپ کو اندر سے پورا نظارہ دکھا رہے ہیں آئیے آگے چلیں کافی بڑے رقبے میں ہے یہ پورا ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ پورا سیکری جو آپ چھت دیکھ رہے ہیں اس کا جو پیٹرن ہے پورا سیکری کا یہ ایک خاص پیٹرن تھا جو یہی پر دیکھنے کو ملتا ہے یہ مغل پیٹرن ہے یا اسے ایک فارسی پیٹرن بھی کہتے ہیں اس میں تھوڑا سا ایک فریکشنلی ہندویزم پیٹرن بھی ہے لیکن میکسیمم پیٹرن جو اس کا ہے وہ فارسی ہے یہ دیکھئے یہاں پہ کچھ تعمیر ہو رہی ہے اس کی لگتا ہے چھت کمزور ہوئی گی تھوڑے اسی کی تعمیر ہو رہی ہے دیکھئے ہم ایک در کے اندر کھڑے ہیں اور یہ آپ کو پورا دروازہ لکھا ہے یہ واقعی بہت دوچہ ہے یہ دنیا کا سب سے اونچا دروازہ کہلاتا ہے اور یہ اپنا ردوہ رکھتا بھی ہے اس کو حق ہے دنیا کا سب سے اونچا دروازہ کہلانے کا کیونکہ اتنا اونچا دروازہ آپ دنیا میں کہیں نہیں دیکھئے اور یہ ورڈ ہریٹیج میں آتا ہے یعنی اسے جو ہے عالمی ثقافتی ورثہ بھی کہا جاتا ہے ورڈ ہریٹیج میں یہ آتا ہے اس دروازے کو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت اور کتنا اونچا ہے یہ کہ واقعی یہ دیکھنے کے لائے تھے یہ قابل دید ہے آئیے آپ کو اب ہم ادھر سے سلیم چشتی کی مزار پہ لے چلتے ہیں یہ سلیم شیخ چشتی صاحب جو تھے یہ بہت بڑے صوفی گدری تھے کہا جاتا ہے کہ اکبر کے اس وقت میں کوئی اولاد نہیں تھی اور ان کو کسی نے مشورہ دیا کسی وزیر نے کہ آپ شیخ سلیم چشتی کی درگاہ پر جائیں اور ان سے دخواس کریں کہ وہ اللہ سے دعا کریں آپ کے لئے تو وہ اس درگاہ پر آئے اور انہوں نے شیخ سلیم چشتی سے دعا کی اور ان کی دعا قبول ہوئی اس وقت شیخ سلیم چشتی صاحب نے کہا تھا کہ جائیں دو سال کے بعد آپ صاحب اولاد ہو جائیں تو واقعی دو سال کے بعد بایش آکبر صاحب اولاد ہو گئے تھے اور اسی خوشی میں انہوں نے کئی امارتیں بنوائیں گی جو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو میں پیچھے بتا بھی چکا ہوں ابھی آگے اور آپ کو بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں دیکھیں یہ فتح بو سیکری کا مشروع کی ایک گیٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں سامنے قبرستان ہے جو انہیں کے اہل اعیال کا ہے آئی آپ کو اس قبرستان کی کچھ بچی ہوئی قبریں بھی دکھاتے ہیں دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ یہ ساری قبریں جو ہیں شیخ سلیم چیشتی کی خاندان کی لوگوں کی ہیں یا ان کے اہل و احیال کی ہیں یہ ہم آپ کو بیٹھ جیتے ہیں بلند دروازہ بھی دکھاتے رہتے ہیں یہ دیکھئے اب ہم شیخ سلیم چیشتی کی درگاہ کی طرف چل رہے ہیں یہ دیکھئے یہ سب ان کے اہل و احیال کی جمرومین ہیں ان کے خاندان کے مرومین ان کی قبریں ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو اس کے جو ٹیرس ہیں وہ سلوپ میں ہیں اس طرح کے ٹیرس ہم نے آپ کو لکھنوں میں بھی دکھایا تھے یہ لکھنوں میں نادان مہل روڈ جو ہے وہ بھی اکبر سے متعلق ہے وہاں پر اسی پیٹرن پر ان کا مقبرہ بنا ہوا ہے یہ دیکھئے وہ تے شیخ ابراہیم ان کا مقبرہ وہاں پر بنا ہوا ہے یہ دیکھئے یہاں پر بھی قبریں بنی ہوئیں یہ سبی قبریں ہیں دیکھنا اس کے لکھا دیئے اس سبی قبروں پر سبی قبریں بنی ہوئے سبی قبریں بنی ہوئے اس سبی قبریں بنی ہوئے لیکن اللہ اللہ رسول اللہ قبریں بنی ہوئے موسیقی پورا قبرستان بھی دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ تو ہزاروں قبریں دیکھیں گے کہا جاتا ہے اس میں زیادہ تر قبریں دیکھیں حضر شیخ سلیم چشتی کے جو مرید تھے ان کی قبریں ہیں اور کچھ ان کے ساتھ جو لوگ آ گئے تھے ان کے خاندان کے لوگ یہ ان کی قبریں ہیں تمام مریدین تھے ان کے جو خاص خاص تھے یہ سب کی قبریں یہ میں آپ کو سب کی قبریں دکھا رہا ہوں اب ہم لوگ چل رہے ہیں شیخ سلیم چشتی کی درگاہ سے پہلے ان کے پوتے کی درگاہ میں چلتے ہیں بعد میں حضرت شیخ سلیم چشتی کی درگاہ میں جاتے ہیں اسارہ قبرستان ہم نے آپ کو دکھایا اندر کا بھی پورا قبرستان دکھایا یہ پورا قبرستان کا منظر ہے مرکا موپریہ نا مرکا موپریہ نا